بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام انتہائی امپورٹن ٹاپک بیل بی فور اریسٹ بیل بی فور اریسٹ جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں پر میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا جو سماجی مرانی نفسیاتی طور پر جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے یہاں پر باسر افراد کی طرف سے اشرافیہ کی طرف سے کسی بھی شخص کی پگڑی اچھالنا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لیے کسی کو ہمیلیٹ کرنے کے لیے ڈس ریسپیکٹ کرنے کے لیے ان دی آئیز آف سوسائیٹی اس کو جو ہے نا وہ کلپرٹ ثابت کرنے کے لیے یہاں پر رواج ہے پورے سب کانٹینٹ کا یہ وطیرہ ہے کہ جناب جھٹھے پچے کروا دیے جاتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں تھانا کچھری کی سیاست ہوتی ہے اور سیاست کرنے والے جو ہیں وہ بھی باسر افراد ہیں وہ بھی اپنے حریفوں کو جو ہے وہ اپنے حریفوں کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو دبانے کے لیے ایڈرانی دم کانے کے لیے بھی یہ اتکڑا استعمال کرتے ہیں پاکستان میں بالخصوص اور پنجاب میں جو ہے ہمارا یہ تو کلچر بنا ہوا ہے کہ جناب ذرا بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی انبن ہوئی ہے تو آپ فوراں اس کو زندہ درگور کرنے پہ جو ہے نا وہ اتر آتے ہیں گویا کہ انسانی جان مال اور عزت کی جو ویلیو ہے وہ ازر من الشمس ہے اس سوسائٹی میں ایک اور علمیہ جو سب سے بڑا علمیہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس ملک میں نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرشنٹ وہ لوگ رہتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور عظیم پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں اور ان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ فرمان مطابق کہ تم ایک ہی بھائی چارے کی ہو یور ون برادر ہوت خوا کوئی جو ہے وہ گورہ ہے یا کالہ ہے عربی ہے یا جمی ہے خواہ غریب ہے امیر ہے سب کی حقوق برابر ہیں سب کی عزت و برمت جو ہے وہ قابل تقریم ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں جو پچھلے سترسی سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں آفٹر انڈیپینڈنس کوانین بھی کچھ اس طرح کے بنے اور ہماری اشرافیہ بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ تھانے کچھاری کی سیاست کرتی ہے لوگوں کو غلط مقدبات میں بنسا دیا جاتا ہے غریب بچارہ ساری عمر جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگاتے کاٹتے جو ہے نا اپنے زندگی گواں بیٹھتا ہے اور اسے انصاف نہیں ملتا انصاف کے ایوانوں میں جو ہے نا وہ صرف ایک چیز سب سے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے رشوت انصاف کے ایوانوں میں موت انصاف کے ایوانوں میں نا انصاف ہی ملتی ہے نہیں ملتا تو انصاف کے ایوانوں میں انصاف نہیں مل رہا برحال میں آج کے ٹاپک کی طرف آتا ہوں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے بیل بی فور اریسٹ کسی بھی شخص کو اریسٹ کرنے سے پہلے بیل دینا اس حوالے سے فور ننٹی سیون فور ننٹی ایٹ جو سی آر پی سی کے سیکشنز ہیں وہ اپلائے ہوتے ہیں پری ریسٹ بیل is an extraordinary relief the scope thereof is narrow but it can be lawfully extended to a person who does not prima facie appear to have committed a non-bailable offence or there is a room for further probe into his guilt within the meaning of section 497 subsection 2 CRPC کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر الزام لگا ہے کہ جناب اس نے یہ جرم کیا ہے اور لیکن اب وہ صرف الزام ہے ملزم جو ہے وہ مجرم نہیں ہوتا الزام تو کسی پہ بھی لگا دیں الزام لگانے سے ملزم بننے سے guilty تو نہیں نہ ہو جاتا اب وہ جو guilt اس کے پر سر پہ تھوپی جا رہی ہوتی ہے کہ ویدر کے وہ اس نے commit کیا جرم یا نہیں کیا اس حوالے سے اس کو یہ دیکھا جاتا ہے پرائمہ فشائی بادی النظر میں کہ ویسے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ بے قصور ہوگا لیکن اگر یہ قصور وار بھی ہے تو اس کو اپنا قصور کی بے جو اپنی جو ہے ثابت کرنے کے لیے کہ میں بے قصور ہوں اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا اس کے لیے اس کو موقع دیا جائے اور وہ اس کی investigation ہو اور اس کو پتا چلے مزید اس کی مطلق جو ہے وہ دیکھا جائے اس حوالے سے پھر اس کو بیل دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنی innocence جو ہے وہ ثابت کرے بیل کیا ہے بیل ایک قسم کا عدالت کے سامنے سر جکانا کہ جناب میں surrender کرتا ہوں میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا اس کو شورٹی ہوتی ہے ساتھ پیسوں کی بھی شخصی شورٹی بھی ہوتی ہے کہ یہ شخص جو اس کی زمانہ دے رہا ہے he is liable for his action کہ اگر وہ بھاگ جاتا ہے کہاں بھاگ کر جائے گا تو بھاگ بھی جاتا ہے تو اس کا وہ شخص ذمہ دار ہوتا ہے hardened criminals کے حوالے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے pre-rest bail ہونا hardened criminal کو تو بالکل نہیں معاف کی جاتا ہے جس کی وحی سے society میں unrest پیدا ہو لیکن overall اگر آپ بندے کے اوپر F.I.R. کٹی ہے ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سرپیر ہے کیس کا اور وہ اس بیچارے کو آپ اندر کر دیں پورے معاشرے میں اس کی جاگن سائی ہو کہ جناب فلان شخص جو ہے وہ تو جیل چلا گیا اب جس شخص کو آپ صرف pressure ڈالنے کے لیے اپنے motives جو ہیں غلط motives اس کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تھانے میں بھائی دیتے ہیں ظلیل و خوار کرتے ہیں تو یہ society جس طرح کیا ہے وہ تو ساری عمر سار اٹھا کر نہیں جی سکے گا تو ان حالات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب اس کا اگر non-vailable offense ہے اور اس کو جو ہے وہ چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر investigation اب اس میں principle of grant of pre-rest bail and post-rest bail are totally different in matter of pre-rest bail the court is supposed to examine as to whether accused had proved malafide on the part of complainant or prosecution or his false involvement involvement یہ mld 2011 93 میں ہے کہ دونوں کے جو pre-rest اور post-rest bail کے جو ground ہیں مختلف ہوتی ہیں اور pre-rest bail میں یہ اصول کار فرما ہوتا ہے کہ pre-rest bail دینے سے پہلے complainant جو ہے اس کی malafide کہ جناب یہ اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکھا کر رہا ہے غلط الزام مجھ پہ لگا رہا ہے یہ بندہ ثابت کرے کہ جس نے complainant کی ہے یا پولیس کی mail of ڈی یا غلط اس کو implementation اس کی کی گیا اس کی involvement غلط ہوئی ہے اس کیس میں یہ ثابت کر کے اس کو جو ہے وہ pre-rest bail دے دی جاتی ہے میر منشننگ آف نیم آف اینی person in an F.I.R. of murdered case does not disentile him for grant of pre-rest bail court can examine the acquisition report of investigation agency and even touch upon the merits of the case by looking into and evaluating malifide of complainant apprehension of arrest of accused for unitarian motives such as humiliation and unjustified harassment are sign q non for pre-rest bail materials particulars of malifide have to be given in the petition and proved in the court 2011 YLR 606 CPL DMU 74 Supreme Code 151 case میں یہ ثابت کر دیا گیا petition میں کہ جناب prove کیا گیا کہ یہ غلط بندے کو پھنسایا جا رہا ہے arrest for unitarian motives such as humiliation and unjustified harassment is a constitution for grant of pre-rest bail جب ہم عدالت میں یہ ثابت کر دیتے گے یہ یہ اس شخص کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اس کو disrespect کرنے کے لیے اس کی بیزتی کرنے کے لیے یہ اس کو جو ہے نہ پھنسایا جا رہا ہے اور یہ ثابت کر دیتے ہیں تو اس کی پھر pre-rest bail ہو جاتی ہے it is observed by the supreme court that in order to make out a case of a case falling conditions bail کے جو case ہے اس میں falling conditions کو satisfy arrest being for unitary motives such as humiliation and unjustified harassment ثابت کیا جائے کہ جناب اس کی جو bail ہے جو اس شخص کا جرم ہے وہ جرم نہیں ہے بلکہ اس کو پھنسایا جا رہا پھر اس کی bail ہو جائے prosecution motive to cause irreparable injury to reputation and liberty prosecution جو ہے جو محقمہ اس کو الزام ثابت کرنے والا ہے اس تغاصہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ثابت کیا جائے کہ جناب کہ یہ prosecution غلط story بنا رہا ہے اور اس کا مقصد اس کو irreparable laus ایسا laus جس کی تلافی نہ ہو یہ اس کا مقصد ہے motivation of police on political consideration یہ بھی PLD 1983 Supreme Court page 82 کا فیصلہ ہے کہ اگر یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ political motivation کی وجہ سے بندے کو پھنسایا گیا تو تب بھی اس کی زمانت ہو جائے گی بیسک conditions are that the accused apprehends arrest due to some military motive or malified on the part of the authorities or other influential person or there are some peculiar features of the case the accused in Jai's good name and his arrest may humiliate him in public eyes which would justify the exercise of this discretionary pass یہ PLD 2003 Lahore High Court کا فیصل ہے ریچ 403 page پہ کہ اگر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جناب جس بندے کو اس بندے کا بڑا نام ہے اس کو humiliate کرنے کے لیے اس کو بحزت کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھلا گیا کہ اس کو پھنسایا گیا باثر افراد کی طرف اگر کوئی ہوتا ہے تو یہ کوئی سفیشٹ گراؤنڈ نہیں ہے کہ بیل ریجیٹ کر دی جائے پری ریسٹ بیل بیل کو از پنشمنٹ نہیں رکا جا سکتا اگر کیپ اپرسن جیل پھر انویسٹیگیشن سٹینڈ کمپلیٹی انویسٹیگیشن شوئی اکیوز ناٹ کمیٹ دا افنس ایک بندہ اگر انویسٹیگیشن میں بے گناہ ہے تو اس کو جیل میں ڈالنا تو کسی طرح بھی جو ہے پری ریسٹ بیل is من to پروٹیک an انویسٹ سٹینڈیزن if there is a doubt that the motive for his involvement is not pure یہ 2005 MLD 997 جو ہے فیصلہ ہے 2012 PCRLJ 430 کا فیصلہ ہے کہ پری ریسٹ بیل جو ہے یہ معصوم شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ اگر یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ ان کی involvement نہیں ہے 498 CRPC جو سیکشن ہے یہ امپاور کرتا ہے سیشن کوٹ کو ہائی کوٹ کو to grant پری ریسٹ بیل in cases of exceptional nature but such power has to exercise when پری conditions laid down by سپیریر کوٹ are justified سپیریر کوٹ کی طرف سے جو اصول وضا کر دیے گئے ان کی بنیادوں پر ان کو یہ پاور حاصل ہے کہ سیشن کوٹ یا ہائی کوٹ جو ہے وہ پری ریسٹ بیل لے لیتی ہے بیل وی فور ریسٹ کین بی گرانٹی ان ایکسٹر آرڈنری سرکمس 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 بیل بھی فور ریسٹ گرانٹ گر دی جائے ایکسٹر آرڈنری سرکمس 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 ان شورت فور گرانٹ اپری ریسٹ بیل تو ان اقیوز ریسٹ اگری ھا جناب ہم نے دیکھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ جناب یہ غلط طور پر مجھے اس میں ڈال دیا گیا ہے یہاں پر ایک کیس ہے جی سکوپ آف بیل بیفور ریسٹ وز وائیڈنڈ ان جمال الدین کیس نائنٹین ایٹی فائف ایس ایمی آر نائنٹین فورٹی نائن ویرین سپریم کورٹ ریٹریٹی دا پرنسپل دیکھ ریسٹ فر ایلوٹریل موٹیوز سچ از ہمولیشن اور انجسٹیفیڈ آراؤسمنٹ اس ویلید کنسیدرشن فر گرانٹ آف ریسٹ yet another case reported as میران بکش vs state pld 1989 supreme court 347 the supreme court held after considering the merits of the case in as much as the court internal i observed that the injury alleged to have been caused by the appellant to the leg of the disease was according to postmortem note neither fatal nor was caused on the vital part of the body and was declared to be simple and that it was a case of further enquiry so far as the appellant is concerned the main condition to be satisfied before exercise of jurisdiction in pre-rest pair under section 498 that there should be a genuine proved apprehension of eminent arrest and with the effect of virtual restraint or the the petitioner that the petitioner should be physically surrendered to the court petitioner physically آ جاتا ہے عدالت میں پیش ہو جاتا ہے کہ جناب میں نے surrender کیا ہے مجھے pre-rest bill دے مجھے دیکھا جائے کہ میں نے سنا جائے مجھے میں قصور ہے یا نہیں ہے that in account of unitarian mortals particularly on the part of the police there should be apprehension of harassment and undune irreparable humiliation by means of unjustified that it should be otherwise a fit case on merits for exercise of dissurrection in favor of the petitioner for the purpose of bail in this bail the previen contained in 497 section CRPC would have to be kept in mind ناظرین اکرام یہ bail جو ہے وہ بہت بڑا topic ہے اس کے اوپر بہت لمبا چوڑا lecture بن سکتا ہے لیکن میں یہ جو clip بنا رہا ہوں اس کا مقصد ہمارے جو وقلہ حضرات ہیں ججیز حضرات ہیں ان کے لیے information تو ہے یہ ہے لیکن جنرل public اور ویڈیا سے وبستہ افراد کے لیے information دینا ہے تو اس لیے میں اس کو لمبا length ہی نہیں بنا رہا لنگ تھی پھر ویڈیوز دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے pre-rest bail اگر non-vailable offense ہے تو اس میں آپ نے عدالت میں جا کر یہ ثابت کرنا ہے جناب مجھے حراسان کرنے کے لیے complainant نے prosecutions نے مجھے غلط طور پر پھنسانے کی کوشش کی ہے مجھے پولیس نے غلط اس میں پرچا کرتا ہے مجھے جناب political جو ہے بعض افراد کی طرف سے پھنسایا جا رہا ہے میں ایک اچھی شورت کا مالک ہوں معاشرے میں میری respect اور مجھے جو ہے نا humiliate کرنے کے لیے disrespect کرنے کے لیے مجھے جو ہے نا یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے میرے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ الزام ٹھیک نہیں ہے اس کی فردر inquiry ہونی چاہیے investigation یا کہا جا جی investigation غلط کر رہے ہیں تو یہ مختلف قسم کے پیلو ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں bail before arrest کے کے زمانت قبل اس گرفتاری دیکھیں معاشرے میں اگر پولیس کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے ہماری حکمران اشرافیہ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پولیس کو کیا نہیں پتا ہوتا کہ جناب کون بندہ سچا ہے کون جھوٹا ہے ہمارے معاشرے میں پولیس جو ہے وہ لوٹ مار اور بڑا غرق کرنے میں سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہم کردار اس کا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ اپیکس کوٹس کئی باتیں ہیں کہ صرف پولیس کے ٹھیک ہونے سے اور عدلیہ کے ٹھیک ہونے سے اس معاشرے میں سکون آجے روٹی کپڑا مکان ملنا تو ایک لیدہ بات ہے نا اگر زندگی حق زندگی مل جائے انسان کو سانس صحیح لے سکے ازادی کے ساتھ جی سکے اور یہاں پہ جو اپریشن ہے اشرافیہ کا جاگیرداروں کا وڈیروں کا سرمایہ داروں کا اور سیاسی جو جوکر ہیں ان کا اس سے اس معاشرے کے لوگوں کو نجات مل جائے تو یہ ان کے لیے بھی پڑا جو ہے وہ سکون ہوگا کہ چلو ہمیں سانسے تو ہم لے رہے ہیں سکون سے زندگی تو ہمیں مل رہی ہے نا روٹی کپڑا مگان تو ایک بات کی بات ہے لیکن ہماری حکومتیں جو آتی ہیں وہ تو آتین ہتھ گھنٹوں کے ذریعے ہیں کہ کسی کو دبا دیا کسی کو پریشرائز کر دیا ادھ کو جناہ پلٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن کی جاتی ہے ایک حکمران آتا ہے وہ دوسرے کو جیل میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو صادق امین ہوں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے عدالتیں بھی جو ہیں آہ بعض حالات میں ہماری جو ہسٹری بتاتی ہے عدالتوں نے پریشر میں کام کرتی ہیں برحال اللہ تعالیٰ بطر کرے اللہ تعالیٰ کرم کرے ہماری قوم پر پری ریسٹ بیل کے حوالے سے آہ میں نے اپنی ایک محوم سی کوشش کی ہے عزی طالب الامہ قانون کے کہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں پری ریسٹ بیل ہو جاتی ہے اگر ہم اس کے لیے جائیں بجائے سے کہ ہم رپوش ہو جائیں چھپ جائیں اور عدالت کا دروازہ نہ کٹ کرائیں اور بعد میں اشتیاری ہو جائیں بہتر یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کی پری ریسٹ بیل ہو جائے ایف ای آرگر کٹ گئی ہے بعد میں عدالت میں پھر ثابت کیا جائے کہ جناب یہ ہے دیکھیں آپ اگر پرچہ کٹ گیا ہے تو اس کا فورم یہ ہے پری ریسٹ بیل کا کہ آپ نے سیشن کورٹ سے پری ریسٹ بیل کروا لینے ہیں جانا ہے آپ نے فورم پیش ہونا ہے اور وہاں پہ مچھل کے جمع کرانے ہیں سرڈر کرنا ہے اور ہونا ہے آپ کو پری ریسٹ بیل دے دینی ہے زمانت کا بلسکر افطاری وہاں پہ پھر بیعث ہونے آپ کے وکیل صاحب بیعث کریں گے پتہ ہی کہ وکیل صاحب بیعث کریں گے عدالت انکلوڈ کرے گی کہ جناب بیل بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے اگر عدالت کہتی ہے جنہیں یہ جرم ہوا ہے تو بیل کینسل کر دے گی تو آپ کے پاس یہ پھر ایک رائٹ ہے کہ آپ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ گرفتاری آپ کی وہاں اگر نہیں ہوتی آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں فیصلہ سناتے وقت تو آپ پھر فورا ہائی کورٹ جائیں اور وہی جو کاغذات آپ کے جو وہاں پہ پیٹیشن دائر ہوئی تھی آپ کا جو فیصلہ اس کی اریجنل کاپی پیٹیشن کے ساتھ لگا کر آپ ہائی کورٹ میں پیش کریں وہاں سے بھی آپ کو فورا مل جائے گی پری ریسٹ بیل اور آپ وہاں پر بھی اپنا موقع بیان کر سکیں گے جی مجھے وقتمائز کیا جا رہا ہے اور یہ سارا سلسلہ ہے اس کے بعد اگلا فورم سپریم کورٹ ہے تو برحال یہ ایک پروسیجر تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ جرائم ہونے کی وجوہات میں سب سے بڑا جو میں فیکٹر سمجھتا ہوں وہ ہماری جو اشرافیہ ہے اس نے اس قوم سے روٹی بھی چھینی ہوئی ہے سکون بھی چھیننا ہوئی ہے منوامان بھی چھین لیا ہے ان کے اندر بے چینی پیدا کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کرائمز ہو رہے ہیں اشرافیہ سمی ایڈوکیٹ آپ سے اب اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ